ایوپے کے باقبت میں لب جہاد، تھوک جہاد اور مطر جہاد کو لے کر ایک بشار پنچائت کا عیو جن کیا گیا پنچائت میں مک عدد کے روپ میں پہنچے دگمبر اکھاڑے عویدیا اور بالا جی دھام کے مہامنڈے ریشویر بھائی عداز جی مہاراز نے وہاں پنچائت میں سرعام ہتھیار اٹھانے کے اعلان کر ڈالا ان کا کہنا ہے اندو سویا پڑا ہے انہیں جگانہ ہو مسلمان کبھی اپنے ماں بھائی بہن کا نہیں ہوا پنچائت میں سیم یوگی کے آدیش کی پریشنسہ کی گئی سبھی ہوتے لوگ پر کیامرے لگانے کے بیچواریوں کے ستیپن کے نرنے کا سواغت کیا گیا میں مہامنلے سور سری بھائی عداز جی مہاراز سری بالا جی دھام ڈنڈا ہیڑا دلی بھاگ پتھ روڑ اور میں دگمبر اکھاڑے سے ہوں ایوڈہ میری بیٹک ہے میرا گروستان ایوڈہ جی ہے بڑے گاہوں میں پنچائت ہوئی ہے جو بڑے گاہوں میں پنچائت ہوئی ہے یہ جو جہاد چل رہے ہیں کئی پیساب جہاد کئی موت جہاد کئی لو جہاد کئی بھومی جہاد جو ہندو سویا پڑا ہے اس جہادوں پر کابو پانے کے لیے ہندو کو جگانے کے لیے جو ہندو جاتی پاتی میں بٹا پڑا ہے اس جاتی پاتی کو سماپت کر کے آپس میں بھائی چارانے مہارات ہو ہندو ہندو بھائی بھائی یہ جو ہمارے ب �یرگوں نے بڑوں نے ہندو وسلم بھائی بھائی یہ کبھی نہ ہوا یہ اپنے بھائی کے نہیں ہوئے اپنی ماں کے نہیں ہوئے اپنے بہن کے نہیں ہوئے تو یہ پھر ہمارے ہندو کے بھائی کہاں سا ہوں گے اگر بھائی چارانے بھائی نہ ہے تو ایک طرف سے نہیں ہوتا جس پرکار یہ لوگ کئی بار میں نے دیکھا ہوں مندر میں جا کر نماض ہم ان لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں اور یہ ہم مندر میں نماز پڑھا دیتے ہیں اور یہ اپنی مسجد ان کے کتنے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے میں نے ابھی جمہو کشمیر کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک پترکار بہن ہے وہ میڈیا میں ہے وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کو مندر کیسا لگتا ہے انہوں نے کہا کہ مندر تو ہمیں توڑنے کو من کرتا ہے ارے وہ ہمارے مندر کو توڑنے کی بات کریں اور ہم ان سے دل جوڑ لیں دل تو اس سے جوڑے گا جو ہمارے بھگوان کی پوچھا کرے گا جو ہمارے بھگوان کو مانے گا تو ہم ابھی ایک میں کل ویڈیو سن رہا تھا اس پہ کہہ رہا ہے کہ جب بابر کی مسجد ٹوٹ سکتی ہے تو رام مندر کیوں نے توڑا جا سکتا ارے وہ ہمارے رام مندر کو توڑنے ابھی بند کر تیار نہیں ہوا وہ اسے توڑنے کو تیار ہیں ہم ان سے دل سے کیسا لگا لیں دل ان سے لگتا ہے جہاں دل کی بات ہوتی ہے بس ہمیں سنگٹیت ہونا ہے سنگٹیت ہونے کے لئے ہم سب یہاں اکھٹے ہوئیں بھگوان سے پراتھ نہ کر دیں ہندو جاگے گا تو کٹنے سے بچے گا مہارا جیب انگال کی بات کیتے آپ نے مجھ سے اب بھگوان رام کو جو ہے جیدیشی بتایا رہا ہے تو کیا ہے جی ایسا کیا ہو رہا سرکار اس کا قدم کیوں نے اٹھا رہی سرکار اب جو سرکار اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تو ہندو آپس میں پٹے پڑے ہیں ہندو سرکار کے ساتھ ہندو کو بھی ابھی دیکھا ابھی جو لوگ سوا کے چنا ہوئے ہندو کوئی سیلنڈر کے پیچھے مار رہا ہے کوئی پیٹول کے پیچھے مار رہا ہے کوئی نوکری کے پیچھے مار رہا ہے آپس میں لڑ رہے ہیں آپ کا مجھا چکھائیں گے اس لئے جو سیٹ کم ہوئی ہے کہ مجھا چکھانے ہندو نے ہی تو مجھا چکھایا ہے اس کا پرنام بھگوان رام کو ہم سندیس یہی دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دھرم کو مانے گا جو ہمارے دھرم کا سممان کرے گا ہم اس کا سممان کریں گے آپس میں جو جاتی پاتی میں بٹے پڑے ہیں جاتی پاتی چھوڑ کر ہندو ہندو بھائی کا نارہ لینا پڑے گا ہم سب ہندو ہیں جات پات پوچھے نہ کوئی ہری کو بجے ہری کا ہوئی کیول ہمیں جاتی پاتی چھوڑ کر ہمیں ہندو بننا ہندوستانی بننا ہمیں ہندو اور ہندوستان کی رکھشہ کرنی مہارا جی بٹوارے کی بھی مجھ سے بات بھی تھی بٹوارہ ہوا تھا بھائیوں کو رکھ لیا پریم بنانے کے لیے تو کیا تھا وہ کیا نہیں ہمارے تو بجرگوں نے پریم کے ساتھ انہیں رب روکا پریم کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آجادی میں کھون بھائیا ارے کھون بھائیا تو انہوں نے حصہ لے لیا دھرم کے آدھار پر دیس بٹوارہ ہوا تو کائدہ تو یہ کہتا ہے کہ جب دیس کا بٹوارہ دھرم کے آدھار پورا تو انہیں اپنے دیس میں چلا جانا چاہیے پاکستان انہوں نے مانگ لیا تھا سب ہی مسلم ہونے پاکستان مانگا تو پاکستان میں چلا جانا چاہیے پھر بنگلہ دیس بھی لے لیا اور کہ ہماری جان لیں گے ارے اتنا کچھ لے لیا ابھی بھی ہندو کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے ساناتن دھرم میں ہمیں پاٹ پڑھایا گیا ہے دھرم کی جائے ہو دھرم کاناس ہو پرانیوں میں صدبہونا ہو ہم پرانیوں میں صدبہونا رکھنے رکھنے کے چکر میں ہم کہاں سے کہاں گئے اب وہ صدبہونا تو جب چلے گی جو ہم سے صدبہونا رکھے گا ہم اس کے ساتھ صدبہونا رکھیں گے نہیں تو ہمارے بجورگوں ہمارے جتنے بھی دیوتا ہے سب نے ہتھیار لیے اب ہم سب بھی ہتھیار اٹھا کر چلیں گے اور بڑے پریم کے ساتھ اپنی سناتن دھرم کی رکھشا کرنے کے لیے اپنی دیش کی رکھشا کے لیے ہم وہ کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے میرا نام منوپال بنسل ہے پنچیات میں جو ہمارے یوہ ہیں سب اکتریت ہوئے ہیں اور جو بار بار گھٹنائے ہو رہی ہیں کہیں تھوک جہاد کہیں مانو موتر جہاد اور بہت چیزیں آ رہی ہیں ان سب پر چندن کے وصے پر یہاں سب لوگ اکتریت ہوئے اور پردیش کے یہ سب سب مکھمنٹری جی کا بھی ہم نے دھنیواد کیا کہ انہوں نے جو لونی میں مہا پنچیات ہوئی تھی اس کی بات کو سن کر کے دوبارہ ایکسن لیا کہ جو یہ خانے پینے کی چیزیں ہیں ریسٹورنٹ ہیں ان سب پر نام لکھے جائے دوبارہ اور وہاں کیمرے لگائے جائیں جو وہاں کاریگر ہو ان کا بھی نام لکھا جائے ان کا ویریفیکیسن ہو اس کے لیے انہوں نے جو آدیس جاری کیا اس کے لیے بھی دھنیواد دیا اور آگے کے لیے ہم نے چاہا کہ اس طرح کی اور گھٹنائیں نہ ہو جو جیدی ایسی کرنے کی کوشش کرے ان کے ساتھ سکتی سے کروائی ہو ہاں ہم نے بٹوارے کی بات کی تھی کہ ہمارے جو پورو جو نے بھائی کہ میرے بھائی ہے جن کو یہاں روکا آج وہ یہاں اور طرح کی باتیں کرے ہمارے ساتھ ہمارے دھرم برشت کرنے کی باتیں کر رہے ہیں ہم تو ان کو کتنا مانتے ہیں ہمارے ساتھ کیسی گھٹنائیں کرتے ہیں جن سب کا بھی چنتن کا وشہ ہے ان سب کو چنتن کرنا پڑے گا جیسے بھی بات آئی تھی کہ ہم لوگ جاتیوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں جاتیوں میں جو بٹے رہیں گے یادی بٹے تو کٹیں گے بچنا تو اکھٹا رہنا ہوگا سب کو مل کے ہندو بن کے رہنا ہوگا یہ جو انگریجوں کے ٹائم میں اس سے پہلے بھی ہم سب کو جاتیوں میں بات دیا گیا تھا آج اس کا پرینامی تو ہے جس کس طریقے کے جہاد دیکھے جا رہے ہیں جہاد تو آپ سبی کے سامنے ہے یہ لو جہاد چل رہا ہے کئی لینڈ جہاد ہے کئی ایک پیر بنا دیا جاتا ہے وہاں ان کو کب جا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور بہت چیزیں ہیں اب تھوک جہاد چل رہا ہے بہت چیزیں ایسی چلے جن سے ہم لوگ ترست ہیں ہم سب کو جاگرک کے لیے سب یہ اکترت ہوئے ہیں اور سب کو جاگرک ہونا بھی پڑے گا ورنہ جاگرک نہیں ہوئے اپنے پرینام دیکھے ہوں گے کہ جہاں جہاں آپ نے لاپروائی کی ہے چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ بنگلہ دیس ہو کہیں بھی ایسا ہو چاہے ہمارا پسیم بنگال ہو کہ جہاں جہاں آپ بٹے وہاں آپ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے پھر آپ اس کی بھرپائی بھی نہیں کر پائے ہو لاکھوں کی لاکھوں سنگیہ میں کٹے ہیں آپ لوگ